سیلکشن کے حوالے سے تو بہت باتیں ہو گئیں یہ برکل صحیح کہا تھا اور امان صاحب نے کہ میڈل آٹو تو ہمارا تھا ہی نہیں اس پینر پہ ہمیں جس کو لے کے جانا چاہیے تو اسامہ میر کو اس کو ہم نے شامین لے کیا جس کو لے کے گئے اس کو کھلائے ہیں یا افرار کو وہ جو اس پینر کا ایک بوجھ ہے وہ ڈال دیا شاہداب کور جو مکمل ناکام ہو رہا گا آپ پتہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایشیا کپ سے ہم دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ پھر اوڈی آئی ورلڈ کپ پھر ٹی ٹنٹی ورلڈ کپ تینوں فارمٹ میں جو ہے وہ ہمیں ٹوٹل فیلئر نظر آئے ہیں آپ تو لنکن پریمیر لیگ میں وہ وکٹو پہ وکٹے لے رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کی بہت مہرمانی ہوگی اگر وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں لیگز تک کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے لیے تو اگر پی ایس ایل میں وہ اپنا جو پرفارمنس دے رہے ہیں وہاں تک رہے ہیں تو بہتر ہے یہاں دوسرے کھلاڑیوں کو موقع دے آنے کا بہت بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کھلاڑی ہیں جیسے فائی مشرف کو بہت موقع دے دیا آپ نے حسن علی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ان کو موقع مل جائے وہ بیان دے رہے ہیں حسن علی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ بیان دے رہے ہیں کہ آلات کہاں سے لائیں گے سرجری کیسے ہوگی اور بابر آدم کی تعریف کریں تو یہ اس سے پاکستان کرکٹ کو نقصان نہیں ہے بلکل نقصان ہے میں تو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے حسن علی کی سرجری نہیں چاہیے بھائی آپ کیا کرتے ہیں ٹیم کیل آپ کی کیا پرفارمنس ہے اتنے عرصے سے پچھلے اور ہر جگہ ان کو موقع دے دیا جاتا پچھلے ورڈ کپ میں بھی چلے گئے تھے دوہزار تیس کے چلے آئرلینڈ وہ ان کو کیوں کھلایا ہے بابر آدم تھے تو ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا یہ جو چیزیں ہیں اقبال اس کو درست کرنا ہے ابھی دومیسٹک سٹرکچر پر بات کر رہے تھے ابھی بھی جو بیان آیا ہے پی سی بی کے طرف سے کہ فٹنس میں سمجھاتا نہیں ہوگا دسپلن میں سمجھاتا نہیں ہوگا مجھے بتائیں کون یہ بات نہیں کرتا ہے ہر دفعہ یہ ہوتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے ایک چیز ضرور ہم بہتر اس کو کہہ سکتے کہ پنٹینگولر کپ چونکہ تینوں فارمٹ پہ کہا گیا یہ ایک خوش آئی سید ہے لیکن دومیسٹک سٹرکچر آپ کا ایسے بہتر نہیں ہوگا آپ کو انڈر تھرٹین اور انڈر سکسٹین لیول سے دیکھنا ہوگا ہم انڈر نائنٹین میں جا کے کہیں کھلاڑیوں کو جج کہنے شروع کرتے ہیں تو تھرٹین اور سکسٹین ضروری ہے اتا اگر آپ سے پوچھیں جسنا منیر اللہ بتا رہے تھے اگر اب میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جسنا آپ نے بھی نشان دے ہی کہ دومیسٹک کرکٹ کے ٹاپ پرفارمنس کو موقع نہیں ملا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کپتان کی تبدیلی آن دا کارڈ ہے یا نہیں ہے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نہ بابر آزم پی سی بی کے چیئرمن سے ملے نہ بابر آزم نے کوئی میڈیا سے بات کی نہ بابر آزم کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی بیان جاری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیویمبر میں جب آسٹریلیا کے دورے پر جائیں گے تو بابر آزم ہی کپتان رہیں گے اقبال بھائی بڑی آپ نے باتیں آپ نے پوچھ لی ہے مجھ سے لیکن میں تھوڑی سی جو انہوں نے سرجری کا کہا تھا میں اس میں بھی تھوڑا کہاتا ہوں کہ انہوں نے سرجری کیا کیا جب آپ کی ٹیم میں گروپنگ ہو رہی ہے آپ کے منجر ساتھ ہیں آپ کے جو سیلیٹر ہیں وہ منجر کا بھی ہوتا ساتھ تین کے ٹیبل بھی پا رہے ہیں کبھی آپ نے دنیا کی ہسٹی میں دیکھا ہے کہ کوئی سیلیکشن کے ملکی ساتھ ٹیبل پا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڑکی انڈر پرشت ہے ٹھیک ہے محمد آمیر کو عورتشن نے کرایا محاب ریاض نے کیری کسٹر کا یہ نہیں تھا اس نے یہ دیسین نہیں لیا تھا محمد آمیر کیونکہ اس کی ایک اتنی ہے کہ اس نے جو نائنٹین کا عورت کر دیا تھا اس نے اپنا پورا 100% دے دیا تھا جس کی وجہ تو اس کی باڈی اگروت ہوگی ٹھیک ہے وہاں سے دیکھیں وہاں پہ آپ کسی ینسٹر یا نسیم شاہ کو دیتے یا شہین شاہ کو دیتے یہ آپ نے میل بولر تھے ٹھیک ہے اس وقت آپ دیتے تو جیپرنڈ ریزرٹ ہوتا ٹھیک ہے وہاں سے پاکستان اگر یویسے سے آر گی ٹھیک ہے پھر آپ میں کپتانی کی بات کر رہا ہوں کپتانی کو آپ کیا کہیں گے کپتانی کے حوالے چینج متوقع ہے کپتانی بھی پہ آ رہا ہوں دیکھیں دو کپتان اپنی ٹیم کو 120 تاکری لی جاہا تھا ٹھیک ہے اس کی کپتانی پہ تو کوئرشم مارک دیکھیں نا کپتانی پہ تو کوئرشم مارک آیا دیکھیں اکمال بھائی میں نے دنیا کے گریٹ تنیروں کے ساتھ کھیلا جس میں امنام بھائی بھی تھے کپتان تھے جوہید بھائی بھی تھے وسیم اکرم بھی تھے ٹھیک ہے سلیم الگ بھی تھے لیکن جب کپتان خود دیل کرے اور اس کی ٹیم پسندگی ٹیم وہ بولی نہ سکے اپنی ٹیم تو اس نے کھلانی ہے تو اس کپتان کا کیا حال ہوگا ٹھیک ہے وہ بائیتا وہ بائیتا اس نے کپتانی لینے کے لیے ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وابریات وغیرہ کی ٹیم نے وہی وہی یاد کسار ہے سلیم کھئی درگوں کی تو ٹیم نے جگہ نہیں پاندی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آگے اب آپ کے ساتھ کپتانی جو ہے نا اب پاکستان کرگر بول کو سوٹنا چکے ٹھیک ہے جن لرگوں نے یہ بھوڑا چا ڈائر رہے ہیں ان کو بول سرپ لینا چاہیے بھائی یہی وہ ٹیم ہے تو دار ساہ سے کھیری ہے ان کو ہیڈ لینڈ کریں ان میں جو اچھے چار پلے آپ کے پاس ہے وہ رکھے وہ کپتان ایریاں ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ رہے گا ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو منیر الحق سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے شاہین شاہ فریضی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو جو ریپورٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو نہیں لیکن ذرائع سے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا کہ وہ ان ڈسپلن تھے تو اگر وہ ان ڈسپلن تھے ان کی انگلینڈ کے دورے میں اگر تلخ کلامی محمد یوسف سے تو ان کو واپس کیوں نہیں بھیجا گیا اور محمد یوسف جو کہ ماضی میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈسپلن کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں ان پر تو وہ اس وقت سیلیکشن کمیٹی میں موجود ہے اس پر بات کریں گے عطا الرحمان ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے اور مونیر الحق سٹوڈیوز میں موجود ہے جب واپس آئیں گے تو مونیر الحق سے ان کی رائے جانیں گے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹیونٹ ایکسپلس کے ویلکم بیک آفتر دہ بریک ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے کرکٹ تجزیہ کار مونیر الحق اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر لاہور سے موجود ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاز بولر عطا الرحمان بریک پر جانے سے قبل عطا الرحمان جو بات کر رہے تھے مونیر آپ کی کیا رائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سناٹہ ہے باور آدم کو نہ انہوں نے وہ پریکٹس کی بھی ان کی ویڈیو جاری کی جاری ہیں اور وہ آسٹیلیا سے ایک صاحب آئے تھے ان سے وہ مشورہ کر رہے کہ کیسے تیز کھیلہ جائے گا تو ان تمام باتوں سے لگتا ہے کہ وہ کپتانی تو نہیں چھوڑنا چاہ رہے جس طرح کین ویلیمسن نے کپتانی چھوڑ دی جس طرح حسر انگا نے کپتانی چھوڑ دی تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی گیرنٹی کوئی شیورٹی دی گئی جس کی ویسے خاموش ہیں دیکھیں اخلاقی طور سے تو اقبال سیلیکشن کمیٹی پوری سیلیکشن کمیٹی اور کپتان بابا رازم اور پھر جس طرح ان کو برطرف کیا ہے دونوں اکھلاڑیوں کو تو وہ بھی ایک ضرورت اس کی نہیں پڑتی ایک تو چیز لیکن ہماری اخلاقی جواز نہیں ہوتا اگر اخلاقی جواز ہوتا تو شاہنشاہ افریدی کو جب کپتانی سیٹ آگے بابر کو دی جاری بابر کو سر کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی ہم سب یہ بات کہہ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بابر کے خلاب ایک کیمپین چل لی تھی کوچھ سے پہلے تو شاہنشاہ افریدی نے ایک ٹوئٹ کیا تھا کہ سوچنا بھی نہیں چاہیے آپ کو یاد ہوگئے ہیں اس وقت ان کی دوستی تھی ٹرین چلنا تھا تو ان کی دوستی تھی آپ پاس وہ محبت تھی وہ ساری چیزیں اب آپ کپتان چینج کریں گے تو کس کو کریں گے یا تو آپ شاہن افریدی کوئی لائیں گے یا محمد ازوان کوئی لائیں گے اس سے کوئی فق نہیں پڑے گا اور اکبال شان مسود بھی ایک ہمی بار آئے میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو گروپنگ کا لگتا ہے ابھی بھی خطر ابھی چار مہین ہے کوئی بندے سیری شروع ہونے میں تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اور پانچ اس دوران میں پانچ ٹیسٹ میچ بھی شان مسود کھیل لیں گے اگر وہ پرفارمنس صحیح رہتی ہے تو شان مسود کے کپتان بننے میں کوئی حج نہیں ہے بکاوز کہ اس سے کم سے کم گروپنگ نہیں ہوگی بڑا اچھا منیر الحق میں کھا آتا آپ کیا کہیں گے گروپنگ ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کڑوے گھونٹو پینا پڑیں گے دیکھیں ایک بات بھائی آپ کو بتا کہ جس دور میں ہم نے ٹریکر کے لیے تو اس وقت جو گروپنگ تھی وہ بڑی ہائی کلاس تھی مغابت بھی کپتانوں کے خلاف صحیح کپتانوں کے کنیوں کو کپتانی سے اتارا گیا پلیئر گروپنگ تھی اندر پروم کر کے کئیوں کو اتارا گیا اور کئیوں کو کپان بنایا گیا ٹھیک ہے لیکن بات یہ کہ وہ بڑے پرومر تھے اس وقت بڑی بھوڑ بھی سوچتا تھا کہ ان کو نکالے تو کہاں سے پر ان کی ریپلے سمجھ لائیں گے ٹھیک ہے تو وہ چکر تو نہیں ہے کیونکہ آپ انہیں بڑا پلیئر ہے تو انہیں بڑا پلیئر تو وہ اتاری پروم کرے ٹھیک ہے تو ٹیم کو